صلاة والسلام على رسول اللہ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلل اقدت من لسانی یفقہو قول حاضرین مجلس احباب گرامی قرآن مجید کے ساتھ آپ لوگوں کا یہ سفر صرف نمازِ عشاء سے اب تک کا نہیں ہے بیسی کو ختم کر دیں اللہ جزادِ صادی آواز کا میں اپنے محدود وقت کے اندر بڑے اختصار کے ساتھ چار پانچ گزارشات کرنا چاہ رہا ہوں جن کا تعلق کتاب اللہ کے ساتھ اور ہماری زندگیوں کے ساتھ ہے سب سے پہلے دنیا کا یہ چھوڑا ہوا شوشہ کہ یہ کتاب منزل من اللہ نہیں ہے محفوظ نہیں ہے کچھ نے کہا کہ اس میں آیات کی سورتوں کی پاروں کی کمی ہے اور ہمارے مشرق کا ہمسایہ اس وقت یہ کہہ رہا ہے کہ اس میں کچھ آیات ایسی ہیں کہ جو کتاب نہیں قرآن نہیں رب کا کلام نہیں بلکہ خلافہ نے اپنی طرف سے ڈالی ایسے ماحول میں آپ اور میں محفل حسن کے رات میں اگر بیٹھے ہیں تو بہت ضروری ہے کہ اپنی نرسری کا بچوں کا خود کا مردوں کا عورتوں کا مومنین کا کلمہ پڑھنے والوں کا یہ پختہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ قرآن مجید اللہ کا اسپیشلی تحفہ ہے کلام تو میرا رب حضل سے کرتا آ رہا ہے ابت تک جاری اور ساری آدم علیہ السلام سے لے کے عیسیٰ علیہ السلام تلق سب نبیوں اور امتیوں کے لئے رب نے کچھ نہ کچھ کہا لیکن جو محبوب کے لئے اور ان کی امت کے لئے کہا وہ کچھ منفرد ہے میں مثال سے ذرا بات واضح کرنا چاہتا ہوں پچھلی صدی کے آخری اشروں تلق میں نے یہ دیکھا ہے کہ فون کا موبائل کا زیادہ رواج نہیں تھا جو دنیا باہر جاتی تھی لوگ یہاں سے خط لکھتے تھے لیکن ایک رشتہ ایسا تھا کہ جو خط کی بجائے کیسٹ ریکارڈ کروا کے اور پھر اس کو بند کر کے پیک کر کے اسپیشلی لکھا ہوتا تھا کہ یہ میرے فلان کے علاوہ کوئی اور نہ سنے یہ خاص رب نے اپنی کلام کو اپنی گفتگو کو اپنے الفاظ کو اپنے کلمات کو لوہ محفوظ میں سیف کارڈ میں الگ سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ کے لئے جس کو محفوظ کیا بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ یہ اسپیشلی عزاز آپ کے لئے ہے آپ کے پیمبر کے لئے ہے اس پہ جتنا فخر کریں کر سکتے ہیں جتنی قدر کریں کر سکتے ہیں اور دوسری گزارش کہ ساری دنیا مل کے بولے کہ اس میں اونچ نیچ ہے آگے پیچھے تو اپنا ایمان بنا لیں تعریف وہ ہوتی ہے جو دشمن کو بھی کرنی پڑے ایک سال نہیں دو سال نہیں تین سال نہیں پانچ سال پانچ سال قرآن مجید کے بیالیس ہزار نسخے اور ایک پریس کا صرف ایک نسخہ مثلا تاج کمپنی کا لیا تو ایک نسخہ لیا کسی اور کمپنی کا لیا تو ایک نسخہ لیا جرمن کی بیون نقی ونیورسطی میں اس کے اوپر پانچ سال کیڑے نکالنے کی کوشش کی جاتی رہی کہ کسی ایک نسخے کا دوسرے نسخے سے اختلاف ہو ہم دائرہ لگا کہ سکے کہ یہ دیکھ موں کی کھانی پڑی دشمن نے پانچ سال ورگ گردانی کر کے سطروں کی سطریں دیکھ کے حرفوں کے حرف دیکھ کے لفظوں کو دیکھ کے نکتے پڑھ پڑھ کے زبر زیر شد مد پڑھ کے آپ کو پتہ ہے کہ جب ہماری محفل لیکن یہ لہجے مختلف ہیں معانی مختلف نہیں مقاصد و محاف جو مفاہی مختلف نہیں وہ وہی رہتے ہیں ہاں لب و لہجہ بدلتا ہے یہ جو آج پڑھا جا رہا ہے میں مثال سے سمجھانا چاہتا ہوں میں کراچی میں تھا تو پیور جو مہاجر لوگ ہیں اندر وہ پتہ کیسے بولتے ہیں جانا ہو کہنا ہوتا ہوں کہتے ہیں کہہ جاوے کہہ مانا کہہ کہ کدھر جا رہے ہو عام اردو بولنے والا یہی بولے گا کدھر جا رہے ہیں اور جب میں سر زمین سندھ میں داخل ہوتا ہوں تو کہہ اور کدھر کا لفظ تبدیل ہو جاتا ہے کدھو میں کدھو سندھ کیا بولے وہ کدھر نہیں کہتا وہ کہہ نہیں بولتا وہ کہا نہیں پوچھتا کہ کہا جا رہے ہیں کلو اور جب میں سادکہ باد کی پٹی سے جنوبی پجاب میں داخل ہوتا ہوں تو یہ اب واو یہ میں تبدیل ہو جاتی ہے بڑے والی میں کیا کہتے ہیں وہ کدھے ویندے پہ ہو ہو لہجے کا تلفز کلو کدھے ویندے پہ ہو اور پھر جب میں خانے وال سے یہ خشاب تک کی پٹی میں داخل ہوتا ہوں اس میں تاندلیاں والا یہ ساری پٹی دریاؤں کے اردگرد چناب کے اور راوی کے تو پھر یہ ڈال دال میں تبدیل ہو جاتی ہے کدھے جاؤں اور پھر میں جب آگے بڑھتا ہوں ٹوبہ سے لے کر فیصلہ بات اور اس کے قرب جوار میں کدھے چل لے ہو پوچھتے ہیں کہ نہیں کدھے چل لے ہو تو اڈا پتہ نہیں میں تو تسی کی کہیں دے ہو لیکن جا رہے ہو کا مسئلہ نہیں کدھے دا مسئلہ اے دسو یہ تو وہی ہے نا کدھے اب جب میں جاتا ہوں ادھر چکوال سے آگے اوپر کی پہاڑیوں پہ تو لفظ کتھرے ہو جاتا آگے بڑھتے چلے جائیے لفظ بدلتے جا رہے ہیں لہجے بدلتے جا رہے ہیں مانا ایک ہی ہے اگر تیری دنیا میں رہ کر کہ یہ مسئلہ ہے باقی رہ گیا جی آپ نے حروف بدل دی ہیں تجھے سمجھ ہی نہیں ہے کہتا جی آپ بھی تو ایسے ہیں یہ حرف اور ہے وہ مانا بدل جاتا ہے ہم نے کہا یہاں زبرزیر سے بھی مانا بدلتا ہے لیکن ان قراتوں میں جہاں لچک ہے جہاں محصت ہے مفاہیم شہر گیا اس نے مجھے شکر کا شربت پلایا میں نے کوئی مانے مہر پھر کہتا نہیں اس کا مقصد یہی ہے تو میرے دوست کتاب اللہ پہ ساری دنیا اٹھ کے انگلیا اٹھائے تیرا جواب تیرا ایمان تیرا عقیدہ تیرا یقین تیرا اتقام وہی ہونا چاہیے جو مصطفیٰ علیہ صلی اللہ و السلام نے دیا تھا ایک شخص آیا آپ پریشان زیادہ نہ ہو یا وہاں چلے جائیں جدر جانا یا پھر سامنے بیٹھے ہیں تو میرے ساتھ رہے ہمارے ہاں بھی حروف بدلے جاتے ہیں کافی سارے لوگ ویگن کہتے ہیں کنے سارے لوگ ویگن کہنا ہوں اسی ہمارے ہاں کہتے ہیں کہ میں تیری چھیل لا دینی ہوں کتنی دنیا جو چھے بول ہی نہیں سکتی چلتا ہے نا یہ ایک ہی خطہ ایک ہی طرح کے لوگ ہیں کتنے لوگ ہیں جن کو خواہ بولنا نہیں آتا خیل ہی کہہ سکتے خون نہیں کہہ سکتے خون کر دی اب یہ چیزیں چلتی ہیں ہم برداشت کرتے ہم لیتے ہیں کیا اس سے معانی مفاہیم اور مطالب بدل گئے رسول اللہ صلی اللہ کے پاس بھی صحابی آئے اپنے لبو لہجے میں بولے امین بری امین بری ام سیام افیم سفر یہ لام کو میم میں بولتے لام نہیں بولتے پوچھنا یہ چاہ رہے تھے امین بری السیام فی سفر پوچھا کیا پڑھا کیا تو محبوب نے جواب بھی اسی لہجے میں دے دیا لئی سم من بری ام سیام فی سفر اس لئے کتاب اللہ کے اوپر بڑے سارے لوگ آپ کو دائیں بائیں کرنے کے لئے ہلانے کے لئے قدم دگ مگانے کے لئے بہلانے اور پسلانے کے لئے آئیں گے مگر مومن کا عقیدہ اور یقین یہ ہے الحمد کے علی سے لے ناس کی سین طلب یہ ویسے ہی ہے جیسے رب نے لوہ محفوظ میں رکھا تھا اور اس کا پہلا نزول اللہ نے رمضان المبارک کے آخری عشرے کی لیلت القدر میں لوہ محفوظ سے پہلے آسمان پہ بیت العزہ پہ فرشتوں کے پوری حفاظت کے اندر سیکیورٹی میں اتارا سلام انہی حد مطلع الفجر وہ پہلا نزول تھا اور دوسرا نزول محبوب کے قلب اتر پہ تیئیس سال اترتا رہا یہاں تک تھا عقیدہ اب ہے کہ قرآن کو سنا جائے سننے کے بعد پڑھا جائے پڑھنے کے بعد دل میں محفوظ کیا جائے سمجھ جائے سمجھ سمجھنے کے بعد عمل کیا جائے اور یہی میرا آج کا درست اسی پہ چند مثال ہیں باقی آپ ماشاء اللہ سن رہے ہیں حضرات پڑھا جا رہا ہے سب سے پہلے سنا جائے جبریل امین لے کر کے آئے محبوب کے قلب اتر پہ اترے نزل بھی کائنات کے سب سے بہترین دل کو چنکے قرآن اتارا جا رہا ہے اور آپ پڑھتے ہیں تو اصحاب سنتے ہیں اور یوں سنتے ہیں ایسے بیتے ہیں کہ جیسے بے حص بے جان ہیں معمولی سے بھی ہلے تو سروں سے پرندے اڑ جائیں گے اتنا سما کا عدب ہے لیکن ہم پڑھنے والوں کا نگلہ کچھ ہوتا ہے اللہ کا شکر ہے اللہ ان کو سلامت رکھے اچھا کبھی بھی کاری کو مسلح پہ کھڑے ہوگی قرآن پڑھتے خارش نہیں ہوگی وہ دس پارے بھی پڑھ دے اسے کچھ نہیں ہوگا تھکاوٹ بھی نہیں ہوگی جلون بھی نہیں ہوگی پیر آپ سننے کا فن آج سیکھ کے جائیں ہم نے اپنے نفس کو لادلہ بنایا ہوا سننے کا ایک ہی اصول ہے اپنے نفس کو کہہ دو شہزادے بڑے لاد چکلے اے تو سننا ہے تو چنگی طرح سننا ہے پامے روت پامے پیٹ پامے روت پامے ہس جو مرضی کر تجھے جہاں خارش ہوئی نہ میں خارش نہیں کر بس پہلی پھٹیک پہلی رکھاتی ہے اسے لادلہ مت رکھیں اور چیک کر کے دیکھیں شاعر نے بولا تھا نفس کی پرابلم یہ ہے اس کو لادلہ بنا اور لادلہ ہوتا جاتا ہے تین گھنٹے سلا لیں اور سلا چھے سولے گا اس کو آپ کو بھی سوئے رہے پھر سولے گا فجر بیلے اٹھ کے پھر انگڑائیاں تو جمائیاں لے رہے ہو ہوتا ہے ایسے کہ نہیں اور اگر آپ اس کو ٹائٹ کر دیں خبردار میں نے ساری رات سفر کرنا ہے تیرے لیے دس منٹ ہے الارم بھی کوئی نہیں لگانا تُو نے اٹھنا بھی ہے بڑی دفعہ زندگی میں ایسے ہوا نید آ رہی ہے اور ستا رہی ہے گاڑی روکی اور نفس کو الارم لگا دیا صرف دس منٹ ٹائم ہے تیرے پاس نو منٹ پہ وہ خود بول اٹھا اٹھا جو جی اور پھر آگے جو ہے ماشاءاللہ تیس گھنٹے پھر چلتا رہا کبھی چیک کر دیکھ لادلہ پن ختم کرے اس کو جتنا دبا کے جتنا ٹائٹ کر کے جتنا شکنجے رکھیں گے اتنا متی اور فرما بردار ہوگا مثال دینا چاہتا ہوں اگر اللہ میرے وہ استاذ زندہ ہیں تو ان کو اپنی خاص رحمتوں کے ساتھ صحت اور عفیت والی زندگی دے اگر وہ اس دنیا سے چلے گئے ہیں مجھے علم نہیں تو اللہ ان کے درجے بلند فرما یہ مسجد نبوی کے گیٹ نمبر تین کے بعد متصل جو دروازہ اس سے نکلے ہیں اور اپنے دوست کا ہاتھ پکڑے ہوئے چل دی ہیں میرے سپروائزر تھے میرا مکالہ ان کے پاس تھا تو میں ان کو نوٹ کر رہا تھا کہ کیسے چل رہے ہیں دوست کا ہاتھ پکڑا ہے سارا کچھ استاذ تھے کیونکہ میں صرف لیبریری کی بکے تو نہیں پڑھتا تھا ہر انسان ایک کھلی کتاب ہے شرط یہ ہے کہ آپ کو پڑھنا آتا ہو میں کیا دیکھتا ہوں تھوڑی دیر کے بعد پھر واپس آئے پھر وہاں پہنچے پھر لوٹے میری گاڑیاں نکلنے والی تھی یونیورسٹی کی لیکن میں ان کی طرف بڑھا اور میں نے کہا شیخ میں نے آپ کوئی چیز رہ گئی ہے تو کہنے لگے یہ مسئلہ میرا اور میرے رب کا ہے آپ چھوڑیں اور آپ یونیورسٹی جائیں میں نے کہا شیخ میں ایسے نہیں جانے والا میں ساتھ سمندر پار کر کے آیا ہوں کچھ سیکھ نہیں آیا ہوں تو مجھے کچھ عجیب لگ رہا ہے مجھے لگ رہا ہے کہ کچھ ملے گا وہ میرا ہاتھ چھوڑا کے پھر چلے گئے سوکے ابراہیم سے پھر لوٹے پھر اندر آئے پھر نکلے میں پیچھے پیچھے کار پارکنگ والی جگہ پہ گئے میں نے کہا شیخ یہ تو بتا جائے اگر نہیں تو میں رات ادھر ہی ہوں یہاں صبح کئی پتا کر لینا شورتے ارتے لے گئے تو بعد میں لے آنا لیکن میں نے پوچھ کے تو کہنے لگے کہ آج ایسے ہوا رب اکبر کے گھر سے نکلنے لگے دوست مل گئے انہوں نے ہاتھ پکڑا میں مسجد سے باہر نکلا اور مجھے ادراک نہیں ہوا کہ میں نے کون سا قدم رکھا ہے اور مجھے یہ بھی یاد نہیں رہا کہ میں جاتے جاتے اللہ این سوڑے ہم بہت لا ڈلا ہو گیا آج میں تیرا چھیند پوڑا کار سوڑے آج تُو نے غلطی کی ہے لا شعوری میں نکلا ہے اور تُو نے محسوس نہیں کیا کہ کتنی بڑی ذات اور ہستی کے گھر سے نکل رہا ہے تُو نے نہیں پڑی دعا آج تجھے سزا تین بار ملے گی جہاں تک گیا جہاں سے چلا تھا جہاں میں نے نماز پڑی ہے میں اسے وہاں تک چلا کے گیا پھر لے کر کے آیا پھر چلا کے گیا پھر لے کے آیا اور اسے کہا آج تو سزا ہے تین گنا نیکسٹ کوئی ایسی گلتی کی نا گیارہ گنا آپ یقین کریں مسجدوں کی آبادی بھی بڑھ جائے رش بھی بڑھ جائے کیام بھی بڑھ جائے یقین بھی بڑھ جائے سکون بھی بڑھ جائے اور سما بھی بڑا زبردست یہ ہمیں ترلے نہ کرنے پڑے باہر والے اندر آ جائیں بندہ لویا ہو خالص تے ادھر سنا ہے تو سننے کے بعد اسے پڑھنا سیکھیں ناظرہ تن ہفزن ناظرہ تن بھی کافی سارے لوگوں کو نہیں آتا علمیہ ہے میں نے بڑی دفعہ یہ دکھ رویا ہے کہ بہتر لڑکوں کی کلاس میں جب میں نے چیک کیا کہ ناظرہ کس کو پڑھنا آرہا ہے صرف دو بچوں نے سنایا باقی کی حالت بلکل بری تھی یوں ہوتا تھا کہ جیسے موں کے اندر کوئی کڑوی چیز آگئی ہو اور لفظ نکال نہ نہیں آرہا اور حفظ کے اعتبار سے بھی ہماری حالت بہت بطلی ہے آپ اور میں بچوں کو تو حفظ کر لیتے ہیں بڑے سارے بچوں کو کئی صورت چھوٹی چھوٹی یاد بڑوں کو یاد نہیں ہوتی بڑے پن کا تقاضہ یہ ہے کہ ایک قرآن مجید پاکٹ میں بھی رکھیں جہاں موقع ملے جب موقع ملے فارغ بیٹھنے کی بجائے بزار چبہ شف شاف کرن دی بجائے تاڑو تاڑی دی بجائے ایدر ادھر بے کھندی بجائے ویلیاں جوہاں کڑن تو بہتر نہیں کہ قرآن کھول لیں اور پڑھیں اور مجھے وہ مثال نہیں بھولی عرب کے بدو کی مدینہ یونیورسٹی سے نکلا مسجد نبوی جانا تھا وہ نیٹ والا ڈبل کیبن ڈالا مجھے اس نے کہا یا اللہ بے ریلین دو ریال دے حرم چھوڑ دوں میں بیٹھ گیا کبل تین کا اشارہ آیا چھوٹی سی مسواک نکالی جیب سے کی قرآن کو نشانی لگی ہوئی تھی کھولا پڑا اشارہ کھولا آگے رنگ روڈ کا اشارہ ہے طریق دائری کا لمبا اشارہ پتہ اس کا جواب کیا تھا کہنے لگا یا میں دیہاتی آدمی ہوں روٹی روزی کمانے شہر آتا ہوں مجھے اسپیشلی ٹائم تو نہیں ملتا لیکن مجھے جو پریک ملے جو وقفہ ملے جتنی دیر سواری نہ ملے کہیں اشارہ ہو میں ادھر ادھر دیکھنے حفظ کیسے کرنا ہے آج صبح ہی چیک کیجئے جو صورت آپ کو نہیں آتی آپ آیات کی شکل میں ایک آیت اپنا ذہن بنا لے کہ میں حفظ کرنا انشاءاللہ اور حفظ کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے جو پڑھنا ہے پہلے پچاس دفعہ دیکھ کے پڑھیں پھر اسے زبانی پڑھنے کی کوشش کریں اور سو مرتبہ آیت کو دورا کے نکال دیں آپ دیکھئے گا کہ جیسے فاتحہ یاد ہو جاتی ہے ویسے یہ آیات بھی یاد ہو جائیں اگلا مرحلہ کہ آپ نے اسے سمجھنا بھی ہے ترجمہ کے ساتھ پڑھنا تفسیر پڑھنا اچھا تفسیر تو سارے مسئلک ہی کر رہے ہیں سارے علماء کر رہے ہیں آپ نے کیا کرنا ہے یاد رکھئے یہ زین میں رکھنا ہے قرآن مشکل نہیں رب کہہ رہا ہے میں نے قرآن آسان بنایا اور ماں بولی کبھی مشکل نہیں ہوتی ماں بولی کنہ مہربان رب کی زبان اور اس کا میڈیم ہے تو یہ مشکل نہیں ہو سکتا صرف چھے سال کی بچی نے پچھلے کرونے میں قرآن مجید پورا حفظ کیا ہے اسے سنیے اسے سمجھئے اسے پڑھئے مشکل نہیں ہے اگر مشکل ہوتا تو یا یا ناس کہ رب کبھی آواز ہی سوفیان پڑھنا ہوتا اتکی آگا ہوتا تو اللہ آواز دیتے یا ایوہ الاحبار یا ایوہ الرحبان یا ایوہ الولماء یا ایوہ الاتکی اللہ نے کیا کہ یا ایوہ النا سوب اگر عام انسانوں کو سمجھ نہیں تھی تو اللہ کیوں کہہ رہے میری بندگی کرو قرآن بڑا آسان ہے لیکن کسی کی باتوں میں آکے نہ چلے جانا اگلا مرحلہ جب پڑھنے سمجھنے لگو تو صرف رٹہ سسٹم نہیں دل و جان سے پڑھنا کہ رب نے اتارا کیوں میں مثالیں دے دوں دوتی سورہ الرحمن میں اللہ تعالی فرماتے ہیں الرحمن علم القرآن خلق انسان ایسے یہ نا ترتیب اب ڈیڑھ سو سے زیادہ مفسرین اس آیت پہ رکے ہیں کہ رحمان اپنا تعارف کر رہے ہیں الرحمان تمہارا رحمان وہ ہے کون ہے علم القرآن جس نے قرآن سکھایا خلق انسان پھر انسان کو بنایا اب سارے کہتے ہیں کہ ترتیب تو یہ ہونی چاہیتی رحمان وہ ہے جس نے انسان کو پیدا کیا ہے پھر قرآن سکھایا ہے پیدا ہونے سے پہلے تو نہیں نہ سکھا جاتا پہلے پیدا کیا ہے پھر قرآن سکھایا ہے ترتیب یہ ہونی چاہیتی سارے مفسرین تھک گئے اور آخر میں اس نتیجے پہ پہنچے کہ اللہ کی قرآن کی ترتیب کا حسن اپنا ہے اللہ تعالی بتانا یہ چاہتے ہیں کہ رحمان وہ ہے جس نے قرآن سکھایا انسان کو پیدا کیا بندہ جب تک قرآن نہ پڑے سو سال کا بھی ہو جائے وہ پیدا ہوا ہی نہیں پہلے تو میں سمجھ نہ آئی جدہ نہ سی آیا لاہور پہلی دفعہ سنیا ہاں سی لوکان کو لوگ جنہیں لاہور نہیں بکھے اور جمعہ ہی نہیں حالانکہ ہم پیدا تو ہوئے تھے عمر بھی کافی تھی لاہور کی ٹکٹ کروائی اور پتہ کروائیا کہ آخر لاہور میں ہے کیا کہ ہم دنیا کے کسی بھی سنے چلے جائیں پیدا ہی نہیں ہوئے جب تک لاہور نہیں دیکھا جب الرحمان اللہ بالقرآن خالق الانسان پہ بات آئی تو یقین آگیا کہ بندہ جمعہ ہی نہیں جب تک قرآن پڑھ دی قرآن نہیں سکھا وہ تو تو نہیں جمعہ پہ پہ پی ایچ ڈی کر لی اور یہ حقیقت ہے حقیقت ہے ہمارے ایک دوست ہے انہوں نے پی ایچ ڈی کر لی قرآن نہیں پڑھا اور یہ جو قیدہ پڑھاتے ہیں نا قرآن یہ بھی شاید اس نے نہیں پڑھا لیکن پی ایچ ڈی کر لی جب اس کا تھیسس چل رہا تھا تو میں نے اسے کچھ لکھ کے دینا تھا تو اس میں حروف تحجی کے اعتبار سے وہ آخر میں نہیں بناتے یعنی پی ایچ ڈی کر لی لیکن میرے بچے نے جو پیدا ہوتے ہوئے چھوٹے بچے نے اس کو پتا ہے کہ کاف نکتوں والا پہلے ہے کاف کشش والا بعد میں ہے لیکن اس بچارے کو علم نہیں ہوا رب نے پھر صحیح نہیں بولا رحمان تو رحمان ہے قرآن سکھایا انسان کو پیدا کیا ہے جس نے قرآن نہیں سیکھا ساڑھے پاچ جمعی کوئی نہیں اگلی بات قرآن پڑھتے عمر گزر جاتی ہے پڑھاتے عمر گزر جاتی ہے سیکھتے عمر گزر جاتی ہے انسان بوڑا ہو جاتا ہے شیخ الحدیث بن جاتا ہے شیخ القرآن بن جاتا ہے اور سند دیتا سند لے لیتا ہے ڈگریاں بھی لیتا لیکن قرآن فہمی کا عالم بس اوقات یہ ہوتا ہے کہ رٹے رٹائے جملے میں تو ہم پڑھا دیتے ہیں مثلا میں سورة الفاتحہ جب ترجموں کو دیکھتا ہوں اگر میں کہو نا کہ 95 فیصد ترجمیں احباب نے درست نہیں فرمائے تو غصہ کرنے کی بات نہیں یہ مبالغہ بھی نہیں ریالٹی ہے آئیے دیکھئے اہدن السراط المستقیم سب نے کیا لکھا ہے اللہ ہمیں دکھا اگر دکھا ہوتا تو آرے نا اہدن اللہ ہمارے سر پشانیاں پکڑ کے ہمارے ہاتھ ہمارے قدم ایسی راہوں پہ لگا دے جو سراط مستقیم ہے اور الہ العالمین اس پہ چڑھا بھی دے پھر چلا بھی دے پھر چلتا رکھ پھر جاری رکھ پھر اس سے اترنے بھی نہ دینا ہٹنے بھی نہ دینا کس پہ سراط مستقیم اب ہر بندہ شرک بھی کر رہا ہے ادارے کا نام سراط ہم نے جمہیٹری باکس خریدے جب تک جمہیٹری باکس جمہیٹری پڑھنے کی باری آئی الجبرہ ہمارے گلے میں پھسا ہوا تھا اور الجبرہ کے جبر سے نکلے تو ماشاء اللہ ادھر سے سیشن پورا ہو گیا تو انہی دیر جمہیٹری خالی کر کے پینسل رکھ لیا نہ بیچ میں پروٹیکٹر کے خطے مستقیم کیا ہے دو پوائنٹ کے درمیان شارت ترین اور سیدھا ترین ایک خط اور لائن اسے خطے مستقیم کہتے ہیں یہ تنکھڑا ایک پوائنٹ پہ دوسرے پوائنٹ پہ جنت ہے تیرے اور جنت کے درمیان مختصر ترین اور سیدھا ترین جو رستہ ہے اسے سرات مستقیم کہتے ہیں اور وہ کن کا ہے سرات اللہ جن پہ تیرہ انعام ہوا ہے ان کا رستہ انعام کن پہ ہے انبیاء پہ ہے شہداء پہ ہے سدیقین پہ ہے نیک و کار لوگوں پہ ہے اب اگلے جملے میں آکے مار کھائی ہم نے غیر المغضوب علیہ ولل الظال اکثر لوگوں نے ترجمہ یہ کیا نہ کہ ان لوگوں کا راستہ یہ ترجمہ بنتا ہی نہیں یہ ترجمہ بنتا ہی نہیں اگر یہ راستہ یہاں ترجمہ ہوتا نہ کہ ان لوگوں کا راستہ تو سراتہ پہ زبر ہے یہاں غیر پہ بھی زبر ہونی چاہیے تھی غیر پہ بھی زبر ہونی چاہیے تھی لیکن سرات اللہ دینا اللہ دینا اگر یہاں مذافلے بن رہا ہے اور جس مقام پہ جس حالت میں ہے اسی کے مطابق غیر رل یہ اللہ دینا سے مبدل میں ہو اس مبدل میں سے یہ بدل ہے وہ ایسے لوگ نہیں ہیں غیری کمانا کیا ہے وہ ایسے لوگ نہیں ہیں کہ جن پہ انام بھی ہوا ہو غزب بھی ہوا انام بھی ہوا گمرا بھی ہوئے ہوں اللہ وہ لوگ نہیں چاہیے کہ جو پہلے مسلمان ہو گئے پھر مرتد ہو گئے پہلے تیرے بن گئے پھر بگڑ گئے لیکن ان کا ایمان انہیں تیرے غزب سے بچانا سکا اللہ ایسے لوگوں کا راستہ اہد نصرات المستقیم میں کہہ دی ہے لیکن غیری میں وہ لوگ ایسے نہیں ہے کہ جن کے اوپر تیرا غزب ہوا ہے یا وہ گمراہ ہوا ہے یہ چھوٹی سی مثال میں نے دی تھی یہ نکتے کے اعتبار سے پڑھنا ہے تو پھر دل سے پڑھئیے سوچ کے پڑھئیے اور عمل سے پڑھنا ہے تو قرآن سے پوچھئے قرآن اب ہم آ رہے تھے تو اب آز آئی مولوی جی نہیں آئے ہوتی آئے نہیں ہو بھئی میں نابی آنا تو قرآن پڑھا جا رہا ہے یا ہمارا کوئی خطیب نابی آئے تو قرآن ایک مستقل عبادت ہے کہ نہیں نہیں لیکن ہم سن سن کے تھک جاتے ہیں یہ بار بار پڑھی جاتے پھر کہ کیا ہوا کہیں دے شروع کر دے اُتھے پہنچ دے پھر پول جاندے پھر مڈو لگ جاندے لمحہ پیڑا کر دے تو کیا یہ آسانی سے ایک دفعہ نہیں پڑھی جا سکتی جب اسے سمجھایا اور مجھے یاد ہے کاری نبید الحسن حفظہ اللہ تعالی فیصلہ باد کے اندر ہماری ورک شاپ تھی تو میں نے ان کو کہا کہ آج آپ نے جتنا پڑھنا ہے جو بھی تبدیلی آ رہی ہے لفظ کی آ رہی ہے حرف کی آ رہی ہے لہجے کی آ رہی ہے قرآن کی آ رہی ہے عرف کی آ رہی ہے اور جس بھی انداز میں آپ نے پڑھنا ہے پہلے اس کی وضاعت کرنی ہے تاکہ لوگوں کو پتہ چلے آپ یقین کیجئے کہ جب وہ ترجمانی کے ساتھ اس محفل کے اندر قرآن پڑھا گیا اور سنایا گیا آج تک ہم سے ڈیمارڈ ہے کہ اسی طرح کیا گیا چونکہ عام لوگوں کو تو پتہ ہی نہیں ہوتا یہ تو مدینہ منورہ کی مسجد ہے جو مدینہ یونیورسٹی کی جامعہ مسجد ہے نا اس کے اندر دو بددو آ گئے نماز بڑھنے اور کلیت القرآن کے آخری سال کے جو منجھے ہوئے دوست ہیں ان کی ڈیوٹی لگی ہوتی ہے وہ نماز پڑھا رہے تھے مغرب کی انہوں نے جب پڑھا نا بددو ہے تو یہ درمیان میں نماز توڑ کے نکل گیا اور پتہ کیا کہنے لگے ان کو یہ یونیورسٹی بند کر دینی چاہیے کہتے تھے بڑے پڑے لکھے ہیں کلیت القرآن ہے فلان فیکیلٹی ہے یہاں جو ہے کلیت الشریعہ ہے کلیت الحدیث ہے یہ بڑے بڑے دکتور جو ہے پڑھاتے ہیں ان سے ایک قرآن ہی سیدھا نہیں ہو سکا انہوں نے سیدھا خط لکھا اور ابن باز کو ابن باز تک جب یہ بات پہنچی تو تڑپ گئے انہوں نے فوری طور پہ فتوہ لکھے پوری مملکت کی مسجدوں میں لگوا دیا کہ جہاں عام لوگ نماز پڑھتے ہیں وہاں آپ ان قرآنوں کا مزارہ نہیں کریں تاکہ عام آدمی قرآن کے بارے میں منفی سوچ نہیں لے کے جائے اگر آپ نے یہ سکھانا ہے مشک کرنی ہے اور اس کا اعادہ کرنا ہے اور یہ ذمہ داری لگانی ہے تو جو کلیات کی خاص مسجدیں ہیں جہاں صرف اساتذہ اور طلبہ ہیں جو اس فن کو سمجھتے ہیں یہ ان کے سامنے کیا ہے اس لیے ایک آدھا لیکچر ہے ایک آدھا درس میں بالخصوص اپنے قرآن بھائیوں سے کہوں گا کہ اس پہ اگر جیسے ناد خان نہیں کہہ دیتے ان میں تو انواس نہ ہونڈ لگانا تے اگلا شہر بڑا زبردستہ ہونڈے آجے تے پورے مجمد پورے جیڑی جنے جی جانے تے تو آڑی سبحان اللہ تو میں انہوں پتہ لگنا ہے تو آپ پہلے ان کو بتا دیں کہ اب میں جو پڑھنے لگاؤں یہ فلان کی فلان سے روایت ہے اور اس کا پہلے سے فرق یہ ہے اور فرق کا اظہار جب میں کروں گا آپ سنیے گا اور پھر بتا دیا جائے کہ یہ مقام ہے جیسے انڈرلائن نہیں کر دیتے تو آپ یقین کیجئے ہمارا یہ ذوق بھی بڑھ جائے شوق بھی بڑھ جائے اور پھر کوئی یہ نہیں پوچھے گا مولوی صاحب نہیں ہے جی اگلی گزارش کہ قرآن کو ڈگریوں لے کے مت چلے جانا دل سے عمل کے لئے پڑھنا عمل کیا ہے یسعلونک ان المحیر کل ہوا ادا لوگوں نے پوچھا یہ بچیوں کے خاص ایام کا مسئلہ کیا ہے آسمان سے پردے میں لپتا ہوا جواب اتار دیا گیا مابوب آپ ان کو کہہ دیں یہ دردناک کہانی ہے یہ بیماری ہے یہ بڑی خوفناک مرض ہے یہ اتنی تکلیف دے مرحلہ ہے یہ اتنی بڑی آزمائش ہے میں نے اس کو نسل کے لئے بھی جوڑا ہے آگے جو ہے یہ اگلی باتیں تو قرآن نے نہیں کی وہ سائنس نے کی نا کہ انسان کا جو سپرم ہوتا ہے اس کے لئے اس کے اندر پروٹین ہوتی ہے دیگر کئی چیزیں ہوتی ہیں یہ اس کی خوراک بنتی ہے بعد میں یہ سلسلہ بند ہے اس لئے اللہ تعالیٰ جب یہ نئی ضرورت ہوتی تو اس کو چلاتے ہیں لیکن قرآن نے جواب دیا سنیے یہ تکلیف کا معاملہ ہے ہم سب نے صدیان گزر گئی پڑھتے چلے گئے گزرتے چلے گئے لیکن کبھی یہ نہیں پوچھا کہ اس تکلیف میں اللہ نے نماز جیسی عبادت کی چھٹی دے دی جس کی حالتیں جنگ میں بھی چھٹی نہیں حالتیں مرض میں بھی چھٹی نہیں ہیں کھڑے ہوگے نہیں پڑھتے بیٹھ کے پڑھ لو بیٹھ کے نہیں پڑھی جاتی لیٹھ کے پڑھ لو لیٹھ کے بھی ہاتھ نہیں ہلتے اشارے سے پڑھ لو اشارہ بھی نہیں ہو رہا تو دماغ میں پڑھ لیجی دل میں پڑھ لیجی لیکن یہاں کیا کہا آپ کو تکلیف اتنی ہے جتنے دن ہے اتنے دن چھٹی اتنے دن اور وہ روزہ کہ ایک روزہ چھوٹنے کا اتنا بڑا جرم اور گناہ حالت میں کیا کہا گیا جا تجھے روزہ کی بھی چھٹی بعد میں کزا دے لیں وہ ملگوں میں نہیں فرماتی ہیں شابان کا مہینہ آ جاتا پھر جا کر میں کئی کزا دے پاتے رب اتنی نرمی کرے اسی ماشاءاللہ پورے پار نر ڈنڈا چکے آنڈا چھے آنڈے ورانڈا پنجا جیٹھ آنڈے کپڑے بھی توں تو اڑھیں صفائی بھی توں کرنی مانجا بھی توں بھیرنا اس طریبی توں کرنے سب کچھ توں اور وہ چیختی تڑپتی جس کو بتانا ہے وہ سنتا نہیں وہ باہر ہے اور جن کو بتایا جا رہا ہے وہ کہتی ہیں کہ مکر فریب اور بہانے کاش کہ تُو نے قرآن پڑھا ہوتا ساس نے بھی پڑھا ہوتا ہے ترجمے کا پتا ہوتا ہے ماشاءاللہ بیٹی نے بھی پڑھا ہوتا ہے بہنوں نے بھی پڑھا ہوتا ہے گھر کے افراد نے بھی پڑھا ہوتا ہے ترجمہ یہی نتیجہ ہے کہ طلاقیں ہوتی ہیں نفرتیں ہوتی ہیں اپنی بیٹی بیمار ہو دوسری کہتے اے با نیلا دی پھر ہم نے قرآن سمجھا ہی نہیں سوال کیا ہوا تھا جواب کیا ہوا تھا اسی طرح ہماری حالت کچھ اور آگے بگڑ گئی ہے ہوتل پہ جا کے ہم دوستوں سے پوچھتے ہیں نا کی کھاؤ گے میں نہیں ہوں گے رکھتے اور وہ بتا دیتا ہے یہ 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 لکھا ہوتا ہے پوچھا تو یہ کیا کہ کیا خرچ کریں رب نے جواب کیا دیا قوی ما انفقتم من خیر ہمیں کوئی مسئلہ نہیں جو بھی خرچ کرنا ہے اچھے سے خیر سے حلال سے کر لو لیکن خرچ کس پہ کرنا ہے فَلِلْوَالِدَيْنِ سب سے پہلے اببو امی پہ سب سے پہلے اور ہمارے معاشرے کی حالت یہ ہے میں نے گلیوں کی گلیاں محلوں کے محلے گھروں کے گھر دیکھے ہیں تنخال آ کے نا اببا کہہ دے نا پوتا میری ڈیسپرین بھی گولی پڑی میرا خون ذرا سنگڑا ہو گیا تھوڑا جا کہیں دا اببا تینوں پتہ یہ اینی کے تنخالے اینہ بیلے یہ اتنا کرایا ہے اتنا دودھ میں گیا اتنا گہس میں گیا اتنا بجلی میں گیا اتنا بچوں کے سکول کی فیس دے لی اتنا ہٹے میں اتنا کچھن میں گیا اببا تیریاں دوائیاں کتھو پوریاں کرو بجٹ سنا دیا بابا کو ماں کو سنا دیا اللہ کہتے ہیں نہیں جتنے ہیں لاکے اببو اور امی کے ہاتھ پہ رکھ اببو اور امی کے فلیل والد ہیں او جن نے رکھ لین بسم اللہ جن نے موڑن او چک کے جا کے بڑی بچے انہوں کہو آج اہدش پوری کرنی رونا نہیں برا نہیں سمجھنا تو کر کے دیکھ پہلے تو ماں باپ اتنے ظالم نہیں کہ تیرا سارا رکھ لیں گے ممکن ہے ایڈا دے لو جہاں کہنا پتر اللہ اللہ اور دوائے میں کئی دفعہ دیکھے ہیں دینڈا لیا انہوں نے جیتو دین دینے نہیں ماں پہ انہوں لیا کے جیب چکٹ کے نال پانچ داس اور لاکہ اللہ پتر اللہ برکت پاوے تیرے دیتیاں ورگے ہو گئے میرا دل سینہ کھلا ہو گیا فلیل والدین بیوی بچوں کو بول کہ میرا بجٹ اتنا ہے اتنے میں گزارا کرنا ہے تو زندگی کے ایک دو مہینے کر کے دیکھ رب تیرے آنے والے مستقبل میں ایسی بہار لگا دے گا تو دیتا ہوا نہیں تھکے گا یہ تیرے رب کا بات ہے لیکن ہم نے قرآن سمجھا ہوتا تو پیریل ہم نے تو اسے کسی اور مقصد کے لیے پڑھا ہے تو اس لیے گزارش کروں گا کہ قرآن سیکھا ہے عمل کے لیے سیکھے عمل کے لیے چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں اور قرآن پورا الحمد سے لے کے ورناس تک ایسے یہ حساس ہے قرآن یقین ہے قرآن خیال ہے قرآن احترام ہے قرآن احکام ہے قرآن نواہی ہے قرآن حلام ہے قرآن حلام ہے حرام کا تذکرہ کرتا ہے اگر یہ سمجھ نہیں آئے میری آخری بات ہے اللہ کرے اس کے بعد آپ لوگوں کو بھی سمجھ آجائے میں بہت چھوٹا تھا دل میں شوق ہوا کہ قرآن پڑھتا ہوں چوری جانا ہوتا تھا محول ایسا نہیں تھا کھیتی باڑی کرنی ٹیم نہیں ملتا تھا میں جانوروں کے چارے شارے کاٹ کے تو پیچھا میں کر کے پانی شانی پیار ڈاک ہے نا جی ٹور پیار ٹیبیاں چکے ایک جگہ مسیحیت نظر آئی وہاں جا کر کے استاز جی کو کہا کہ استاز جی میں پڑھنے آئے ہوں وہ ایک کیا پڑھنی میں کہتی جو تو سہینے کو پڑھنے دے ہوئے میں کو پڑھا لیا ان بچوں کو جواب پڑھاتے ہیں مجھے بھی پڑھا دینا اچھا خیر اتنی بات کر کے کہ بے استاز صاحب چار پہی پہ بیٹھے ہوئے تھے تھوڑی دیر کے بعد ایک آڈر آیا اندر سے بوریاں نکلیں اتنی سی سفید کپڑے کی بوری تھی اس میں کوئی سخت سخت اتنے اتنے سیز کی چیزیں تھی میں نے پہلی دبا وہ کندے پہ میرے بھی رکھ دی گئی ہم چلے ایک گھر پہنچے اور ماشاءاللہ وہاں سارے لینوں میں بیٹھ گئے اور وہ پکڑ لی تھوڑی تھوڑی دھیری لگا لی اور سارے کرنے لگ گئے پڑھنے لگ گئے تو میں چپ کر کے بیٹھا تھا پہلے دن آیا تھا مجھے استاد جی کہتے ہیں اے نام اراد ہے تو نہیں بھی پڑھ دا اے تو نہیں بھی پڑھ دا آپ کیوں نہیں پڑھ رہے تو میں نے بولا استاد جی میں نم آیا میں کوئی کیا پتا کیا پڑھنے وہاں کہتے کوئی پڑھنے نہیں امداتا چندرہ آخر لوڈتا بیٹھا لوڈتا بیٹھا ہلتا تو رہنا کم از کم میں گھر گیا دادا جی کو بتایا تھوڑا سا میں کیا جی وہ فلانے میں آج گیا سی کہندے وہ تو دیو بندی ہے وہ تو نہیں ایسے کرتے میں نے کہا جی پتا نہیں میں تو گیا تھا پہلے دن ہی گیا انہوں نے ایسے کیا ہے لے کے گئے تھے کسی کے گھر دادا بھو کہتے ہیں لے کے چل گئے ان سے پوچھا بھئی یہ کیا اکھے چوہدری صاحب تو ہاں کو اللہ زمین آلیتے ہوئے انتو ساں اپنا کھم دے ہوئے اپنا پین دے ہوئے تو آپ کو کیا پتا سارا دیو بندیج رہتے ہیں میں کو کیا لبڑے اے املا سارا نو جائے بریلوی لوگین وال کھاوان پیوان کوئی ڈھیڑ داوی تک آسرا کرنے اے امدن محمل پوچھ بے نا تب سے دل میں احساس ہوا کہ کچھ غلط ہو رہا ہے وہ پہلا دل جب یہ آئیت پڑھی تب پتا چلا کہ کیوں غلط تھا باپ مرا ہے بچہ یتیم ہے اس کے گھر سے کول تیجہ ساتہ دسمہ چالیسمہ برسی کا سامان تیار کر کے تو اتنا کچھ پکا کے کور میں پکا کے بریانیاں پکا کے اور پلاو پکا کے دنیا میں بانٹ رہا ہے کھا رہا ہے دونوں دونوں ہاں سے کھا رہا ہے تعریف کر رہا ہے بڑا مزے کا ہے تیرا رب قرآن میں کہتا ہے یہ جو تُو نے یتیم کا مال کھایا ہے نا یہ تُو نے کور میں نہیں کھائے بریانیاں نہیں کھائی پیٹ میں جہنم کی آگ کے انگارے بڑھیں وہ دن جائے آج کا دن نہ ہے زندگی میں کبھی بھوکے رہ لیا ہے یہ لک میں نہیں اٹھا ہے مزہ تب تھا کہ تیری زندگی بدلتی کیونکہ قرآن صرف وہابیوں کا نہیں ہے قرآن صرف دیوبتیوں کا نہیں ہے قرآن صرف پریلوی یشیعہ کا نہیں ہے قرآن انسانوں کے لئے اتارا ہے الرحمان والنم القرآن خالق الانسان میرے بھائی تُو پیدا نہیں ہوا اگر تُو نے قرآن پڑھ کے اس پر عمل نہیں کیا یہ میری گزارشات تھی بات لمبی بھی ہو سکتی ہے لیکن محفل بڑی خوبصورت چل رہی ہے تو اس میں صرف یہ تڑکہ سمجھ لے فلیور سمجھ لے بیچ میں تھوڑا دھنیا سمجھ لے تو اللہ تعالیٰ سلامت رکھے ٹیسٹ چیل ہو گیا بڑا من تھا اور بھی باتوں کا لیکن نہیں اتنا ہی کافی ہے رات کافی بھی چکی ہے ابھی کافی ساری تلافتیں بھی مجھے پتا ہے تو اللہ تعالیٰ ان قرآن کرام کے گلوں کو تا قیامت سلامت رکھے اور یہ آواز یہ حسن یہ جمال یہ کمال یہ سماتیں یہ سوق یہ شوق میرا رب برقرار رکھے اور قرآن مجید کو اللہ ہمارا وقیل بنا کے کل قیامت کے دن اتنا کہلوا دے ای رب انی منعتہ نوم باللیل فشفعن فی ادھر سے روزہ آ جائے فیشفعانی یہ کہیں اللہ میرا موقل ہے میں وقیلوں معاف کیا جائے جنت دی جائے اور اللہ کہے جا جن کا تُو وقیل ہے میں نے ان کو معاف کیا اور یہ جنتیں ان کی ہوں اللہ ہمیں ان میں سے کر دے سبحانک اللہم و بحمدک شدو اللہ 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 تصف کی رکھو